بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری سب مشکلات آسان کرے اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے اٹھتے بیٹھتے یہی دعا رہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے ہی در کا محتاج رکھے اور ہمیں مو سننے کو دے جو ہمیں صرف خدا کے در سے ہی مانگنا سکھائے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں بیوی یا شوہر بٹک گئے تو آئیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں حضرت جی السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی نسلوں کو بھرکت صحت اور آفیت والی زندگی عطا فرمائے ایک دوسر نے بتایا کہ اسے اپنی شریک حیات پر شک ہے میں شرموہیا کی وجہ سے اس سے کوئی بات بھی نہیں کرتا موہ ہے بھی شرموہیا والی میرا سسرال بھی پنج وقتہ نمازی ہے مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں بسوائس آتے ہیں پھر کچھ حرصے بار ملا تو بہت زیادہ برچان تھا میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میں نے فون چیک کیا تو اس میں میسیج تھے وہ یقیناً کسی مت کے تھے کسی حتون کے نہیں تھے میں نے اس کو ہنسلا دیا اور بلا وجہ شک کرنے سے منع کیا مزید میں نے اس کو کہا آیت تین سو تیرہ بھار پڑھنے کو دی کچھ ہی عرصے کے بعد ملا تو مطمئن تھا کہنے لگا میرے دل سے تمام وصوائس نکل گئے ہیں ایک اور کو شبری یہ کہ میری اہلیہ نے خود ہی فون استعمال کرنا چھوڑ دیا بلکہ اب صرف میرا فون استعمال کرتی ہیں اور میرا حیال بھی پہلے سے زیادہ رکھنا شروع ہو گیا جھوٹ پھلانے والے کا علاج گاؤں میں ہمارے حلاف ایک مندے نے یہ جھوٹ پھلا دیا کہ میرے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے بھائی نے کہا میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا لیکن میں نے اس کو سمجھایا غصہ تھنڈا کرو اللہ پر چھوڑ دو میں نے اس کو آیت تین سو تیرہ پڑھنا شروع کی تصور کر کے ان کی جنے کٹ گئی دوسرے دن صبح تین سو تیرہ دفعہ جب پڑھ کر میں دکان میں گیا تو راستے میں وہ شخص جا رہا تھا کسی نے پوچھا کہا جا رہے ہو اس نے کہا گھر میں گائیں بمار ہے اس نے کھانا پینے چھوڑ دیا ہے اس کے لئے یہ دعائی لینے جا رہا ہوں میں نے یہ بات ان کے موں سے جب سنی میں نے کہا اگر میں نے کل یہ آیت پڑھیں تو اس کی گائیں مر جائے گی لیکن میں نے استفوار کیا اور تیسرے دن وظیفہ نہیں کیا بیٹھک ختم ہمارے گاؤں میں ایک بیٹھک تھی گاؤں میں جتنی بھی چوڑیاں ہوتی تھی اس بیٹھک سے ہوتی تھی وہاں اوارہ لڑکے بیٹھا کرتے تھے میں نے بیٹھک کے لئے بھی یہی وظیفہ کیا آج وہ بیٹھک ختم ہو گئی اس کی جگہ دکان بن گئی تو ماشاءاللہ سے آپ کو اس وظیفہ اس آیت کی ورکت سے اس میں بتایا گیا ہے کہ کس قدر اس آیت پرتثیر ہے اس کام کے لئے کہ اگر بیوی یا شوہر بٹک گئے تو آئیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی کسی کے حلاف جھوٹ یا کسی کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہوں تو وہ اس نیت سے یہ آیت پر سکتا ہے کہ مطلب اتنی پرتثیر ہے کہ جو آپ کو نقصان بنچانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اسے اپنی یعنی ڈال دیں گے کہ اس کا حیال اس کے دل سے آپ کیوں نقصان بنچانے کا حیال نکل جائے گا یعنی یقین پہلی شرط ہے تو آپ انشاءاللہ یہ جو بھی وظیفہ کریں یقین کے ساتھ کیا کریں اور پلیس مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور اگلی ویڈیو کے لئے ضرور مجھے آپ خود انفروم کر دیا کریں کہ میں اسی پر ویڈیو بناوں تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اور ایک ریکویسٹ کہ میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بولیے اور شیئر تو لازمی کر دیا کیجئے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اسلام علیکم